ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور نئی میڈیسن ریویو کے اس ویڈیو میں دوستو آج کی میڈیسن ریویو کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائیوڈ یا سیرپ کے بارے میں اور دوستو آپ میں سے کسی نہ کسی نے سیرپ کو جرور سے ہی استعمال کیا ہوا اور آپ اسے بھلی باتی جانتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سیرپ کے بارے میں فول ڈیٹیل میں جیسے کہ یہ کس طرح کی میڈیسن ہے کیا اس کے یوزز رہتے ہیں اور کونسی فارما کمپنی دوارہ اس کو بنایا جاتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو لاش تک کمپلیٹ ووچ کریں جسے آپ کو صحیح اور پوری جانکاری مل سکے دوستو اس کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں جس میں ڈاکٹرز باڈی ویڈرز تا تھا فارما سیسٹ سبھی نے اپنے اپنے ریویو دیئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس سیرپ کے یوزز تا تھا ڈوزز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوجن ہوا ہے کہ کن کن بیماری میں اس کو دیتے ہیں اس کو کس طرح سے لینا چاہیے تو دوستو انہی دونوں باتوں کو مخروف سے اس ویڈیو میں کور کروں گا اور کوسز کروں گا آپ کو سب کچھ کلیر بتا سکوں اس کے باسطوے کی یوزز کیا ہیں ساتھی کس پرکار سے اس کا بیسٹ ریجلٹ ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی انمہتپور باتیں اس لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں جس سے کی آپ کو لائیو اڈی ایس سیرپ کے بارے میں پوری جانکاری مل سکیں دوستو لائیو اڈی ایس ایک آئروبیدک دوا ہے جس کا پریوب ایلوپیتک ڈاکٹر دورہ بھی کیا جاتا ہے اس سیرپ کو ہیلپ لائیو ہیلتھ کیر پرائیویٹ لیمیٹیڈ دورہ مینوفیکچرڈ کیا جاتا ہے جو کی دوا کمپنی میں کافی اچھی اور پرانی دوا کمپنی ہے اور دوستو اس میں جو مخی روپ سے جو عوشدی کارے کرتی ہیں وہ کئی ساری دوایاں ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں برنگ راج شنکارا روتکی اس طرح سے اس میں دس سے بارہ میڈیسن کو ایڈ کیا گیا ہے جو کی ساری ہی ساری ایورویدک میڈیسن ہیں تو دوستو اس میں جو ہمسرا اور کیپربوس نام کی جو دو میڈیسن ہیں یہ دونوں ہی لیور ٹونک کے روپ میں لیور کی جو ٹاکسیٹی ہے اس کو دور کرنے کا کارے کرتی ہیں اور جیسا اس کا نام ہے لائیور ڈی ایس تو اس سے بھی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ سیرپ لیور کے لیے ہی ہوتی ہے اور دوستو یہاں پر آپ بلکل بھی کنفیوز نہ ہوں ڈی ایس کا کوئی الگ سے مطلب نہیں ہوتا ہے ڈی ایس کا مطلب اس سیرپ کے جو plan سیرپ ہوتا ہے اس کی double strength ہوتی ہے جسٹ double کر دیا جاتا ہے اس strength کو تو یہاں ڈی ایس کا کوئی الگ سے means نہیں ہوتا ہے ڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے double strength تو دوستو دوائی کی جو quantity رہتی ہے اس کو double کر دیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اب ہم بات کریں اس کے price کی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی روپے میں لگ بگ آپ کو یہ سبھی فارمیسی سٹورز پر مل جاتا ہے اور یہ جو سیرپ کی بوٹل آتی ہے دوستو یہ پلاسٹک پیکنگ میں ہوتی ہے جو میں ابھی آپ کو نکال کر دکھانے والا ہوں جس کی کوانٹیٹی کی اگر بات کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دو سو پچیس ایمل کی بوٹل لگ بگ آپ کو یہ مل جاتی ہے دوستو اب ہم بات کریں گے سیرپ کے کچھ مین مین یوزیز کے بارے میں کیا اس کے مین مین یوزیز رہتے ہیں تو جیسا اس کا کانٹینٹ ہے اس کا جو نام ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ لیور ٹیکسٹی کو لیور سے سمبند جو بیماریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا ہے یا دی کوئی بیکتی ہے جس کو الکوہل ٹیکسٹی ہوئی ہے بیکتی بہت ہی زیادہ الکوہل پیتا ہے تتہا بیکتی لمبے سمیت سے الکوہل کا سیون کر رہا ہو اور سراب کے کارن اس بیکتی کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہو لیور میں سوجن آ گئی ہو یا لیور سمبندی کوئی ان سمسیہ ہوئی ہو تو اس الکوہل ٹیکسٹی کو دور کرنے کے لیے اس لائیوڈی ایس سیرپ کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بیماریاں لیور سے سمبند جیسے کی سیروسس لیور پر سوجن آ جانا فیٹی لیور ہو جانا جوائن ڈسک کی سمسیہ ہونا جیسے ہم پیلیا کہتے ہیں ساتھی لیور میں کسی کارن سے ٹاکسیسٹی ہو جانا لیور سیلز کا ڈیمیج ہو جانا یہ سبھی جو کارن ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ان سبھی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے لائیوڈی ایس سیرپ ڈاکٹر دوارہ ایڈوائز کی جاتی ہے اور الکوہل ٹاکسیسٹی کے ساتھ میں جو ان بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے جب یہ سمسیہ بیکتی کو ہوتی ہیں تو کچھ سیمٹمز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جیسے کی نوائز یہ ہے بومیٹنگ ہونا مطلی ہونا پیٹ میں لیور والی جگہ پر درد رہنا بھوک کم لگے گی بیگ نیکس بیکتی کو ہونے لگے گی اس کی اس قنطتہ آنکھوں میں یلو نیس رہے گا اس طرح سے کچھ سیمٹمز دکھائی دیتے ہیں جب لیور سے سمبندت کوئی سمسیہ ہوتی ہے جب ایسے کوئی سیمٹمز ہیں تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کو لیور سے سمبندت کوئی سمسیہ ہے ایسی کنڈیسن میں آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور آبشکتہ لگنے پر آپ کو یہ سیرپ ڈاکٹر دوارہ دی جائے گی اور لیور کے علاوہ اور کن کن استیتیوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو اس سیرپ کا پریوک باڈی ویلڈرز دوارہ بھی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ویٹ گین کرنے کے لیے جب بھی لائی ویڈیا سیرپ لی جاتی ہے تو ہماری لیور کے جو انجائم ہیں ان کو بوشٹ کرتا ہے اور لیور انجائم ہمارے کھائی ہوئے کھانے میں جو پوشک تطویں ان کو ڈسٹیبوٹ کرنے کا کارے کرتے ہیں اور جب ہم پروپر طرح سے کھانے کے پوشک تطووں کو ڈسٹیبوٹ کر پائیں گے تو ہمارے سریر کو کھانا بھی لگے گا اور بیکتی کے سریر کا بجن بھی بڑھنے لگے گا اسی بجے سے بوڈی بیلڈر اس کو پروپر کرتے ہیں اور اس کا ایک اور یوز یہ ہوتا ہے جب بھی بیکتی بوڈی بنانے کے لیے جم کرنے جم میں جاتا ہے اس سمیں وہ کچھ سپلیمنٹ اور پروٹین پاوڈر کا استعمال کرتے ہیں اور ان سپلیمنٹ اور پروٹین پاوڈر کا یوز کرنے لمبے سمیں تک لگتار کرنے پر لیور میں ٹاکسیسٹی جیسی گھا تک بیماری پن اپنے لگتی ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی لائیوڈی ایس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے ادھکانج جیمر کو ادھک پروٹین ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا جس کے قارن انہیں پروٹین کے ساتھ ساتھ لائیوڈی ایس سیرپ کا استعمال کرنے کی ڈاکٹر سلہ دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بوڈی بیلڈر یا پھر جیمر اس کا استعمال کرتے ہیں اور یادی کسی بیکتی کو بھوک نہیں لگتی ہے تب بھی اس سیرپ کو دیا جاتا ہے جسے ہم اینوڈیکسیا کہتے ہیں اور یادی کسی بیکتی کو بھیکنس ہے تو ابھی اس سیرپ کو دیا جاتا ہے اور دوستو کئی بار دیکھا گیا ہے کہ یادی کوئی ڈائیوٹک کا پیسنٹ ہے جس کے انٹرنل آرگانز دیرے دیرے ڈیمیج ہونے لگتے ہیں تو لیور جب ڈیمیج ہوتا ہے تب ایسی استعتی میں لیور کو ریپیر کرنے کے لیے لیور میں ہوئی ٹاکسیسٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لائیوڈی ایس سیرپ ڈائیوٹک کے پیسنٹ کو بھی دی جاتی ہے اور ساتھی اس سیرپ کا استعمال ان بیکتیوں میں بھی کیا جاتا ہے جنہوں نے لمبے سمیں تک کسی پین کلر ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جس کے کاران لیور میں ٹاکسیسٹی جیسی سمسیا بن گئی ہو اور کوئی بیکتی ہے جسے کسی آنے دوا کا رییکشن ہوا ہو اور لیور میں سو جان یا پھر کوئی آنے سمسیاں آگئی ہو تب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس لائیوڈی ایس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو میں نے آپ کو 8 سے 10 یوز اس کے بتا دیئے اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر اپنے ایکسپرینس بیس پر اس کا یوز کسی ان پروبلمز میں بھی ان بیماری میں بھی کریں دوستو اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو یہ ایک ایورویڈک دوا ہے ادھکانس اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے گئے ہیں پھر بھی ادھی آپ کو کمفرڈ فیل نہ ہو تب آپ ڈاکٹر سے ملیں اور ساری بات بتائیں جس سے یہ سیرپ آپ کو ایڈجسٹ کر کے دی جا سکے تو دوستو اس طرح سے یہ لائیوڈی ایس سیرپ کے یوزز بینیفیٹس میں نے آپ کو سب کچھ بتایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پلاسٹک بوٹل میں 250 ml کا سیرپ ملتا ہے تو دوستو امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور آپ کے لئے کہیں نہ کہیں ہیلپ فول رہے گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ایک لائک جرور سے کر دیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاتے ٹائم آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی نئی میڈیسن ریلیٹیڈ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو جائے ہندھنے واد